آپ کی مولانا صاحب سے دراصل لڑائی ہے کیا معاملہ کہاں سے خراب ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کیا آپ برملہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود سیلیکٹڈ ہیں کیا معاملہ ذاتی نویت کا ہے یا پارٹی کے اوپر معاملات کچھ ایسے بنے کہ آپ کو یہ کہنا پڑا اور پی ڈی ایم کی جہاں تک بات ہے اس کی صورتحال تو ویسے ہی نازک ہے جیو آئی سمیت جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے تو یقینا کوچھل سے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس انداز میں پارٹی کو چلانے کی کوشش کرتے رہے جو بہت قسمتی سے ہمارے ہاں مروجہ طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں مختلف پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو یعنی اس میں موروسیت ہے اور اسی انداز میں پارٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہے تو اس حوالے سے جو پرانے ہمارے ساتھی تھے مولانا شہرانی صاحب جو تقریباً مجھ سے بھی پہلے جماعت میں آئے تھے مولانا گلنصیب صاحب جو خیبر پختونخواہ کے صدر بھی رہے ہیں کافی عرصے دس سال تک اور اس کے بعد سینیٹر بھی تھے مولانا شجار ملک جو ایمینے تھے چینل سیکرٹری تھے تو یہ وہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ دستور کے مطابق جماعت کو چلائے جائے اور پھر موروسیت کے حوالے سے بات نہ ہو اور اگر ہم پورے ملک میں فیر الیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر پارٹی کے اندر بھی فیر الیکشن ہونے چاہیے اور یہ نہ ہو کہ نامزدگی ہو اور پھر باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بھائی اور اس انداز میں بات کو لیا جائے بات تو در سے بگڑی جب مولانا شہرانی صاحب کو بعض دوستوں نے پچھلے انتخابات میں مولانا فضل اجلاس ہمارے جنرل کانسل کا پشاور میں نہیں ہو سکا اور پھر مولانا شہرانی صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنا نام واپس لے لیں اور مولانا فضل عامان صاحب کو بلا مقابلہ کامیاب ہونے دیں تو اس پر کافی ساتھی انہیں بات کی کہ جمہوریت کے حوالے سے اگر وہ ان کا استقاق بنتا ہے تو پھر ان کو کہا جائے تو اسی طریقے سے بہت سے ایسے مسائل تھے ہمارے شورا کے اندر مثال کے طور پر اٹھارہ کے الیکشن کے بعد فیصلہ ہوا تھا کہ مولانا فضل عامان صاحب جو ہے وہ صدارتی الیکشن نہیں لڑیں گے ان کے بیٹے جو ہے جو ہے نا جپٹی سپیکر کا الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھارہ کے انتخابات ہیں اس میں داندلی ہوئی ہے جماعت نے یہ فیصلہ کیا تو نواز شریف صاحب کا فون آیا اور مولانا نے جماعت فیصلے کو نظرانداز کرتے ہوئے جا کر کاغذات جمع کرا دیئے جب جو اب تک میڈیا میں ہم اس کو جو ہے نا غزاتیں پیش کرتے رہے کہ جی اگر انتخابات وہ غلط تھے تو آپ لوگوں نے مہا صدارتی لینشن کیوں لڑا ڈپٹی سپیکر کا کیوں لڑا اسی طرح آزادی مارچ کے حوالے سے بھی انہیں دوستوں نے گزارش کی کہ مسلمی قنون جو ہے وہ اگر اس وقت اپنے معاملات میں پسیو یا پیپلز پارٹی وہ آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلے لیکن ہمارے ورکر نکلیں گے اور وہ نہیں آئیں گے اور یہی ہوا ہمارے خطشات جو تھے وہ اسی انداز میں سامنے آئیں پھر سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ مولانا صاحب نے بارہ تیرہ دن کے بعد جا کر اسی اسٹبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر یعنی جناب پرویز علائی اور جناب شجاعت حسین صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پھر اسٹبلشمنٹ کے لوگوں اساتھ بات کر کے دھرنا ختم کیا اس وقت بھی پارٹی کو اور سینئر ارکان کو جو ہزاروں لوگ آئے تھے سردی میں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے